قَوَقَّ ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءً اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیانی امد بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تمہارا رسول تمہاری گواہی دے قیامت کا جب میدان ہوگا ہم منکر انکار کریں گے نبی دعویٰ کریں گے ہم نے احکام پہنچائے جگڑا پڑ جائے گا دعیس لمبی ہے مختصر یہ جب بات نہیں نبٹے گی اس وقت اللہ کریم کہے گا امتِ محمدیہ کے لوگو آجاؤ بتاؤ ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تو نبیوں کی صداقت پر مورس تحقیق اس وقت ثبت ہوگی جب امتِ محمدیہ مل کے کہے گی نبی نہ جھوٹ کہتا ہے نہ جھوٹ بتاتا ہے نہ جھوٹ کرتا ہے یہ جو نبیوں کے منکر نبی کا منکر ہونا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی دلیل ہے اس وقت وہ یہ اعتراض کریں یہ موقع پر تو موجود ہی نہیں تھے گوائن کی کیسی ہے اس وقت مابوب کبریہ پیش ہوں گے ان کو کہا جائے گا تم بتاؤ کافر کافر ہو کہ یہ نہیں کہے گا محمد بھی موجود تو نہیں تھا معلومہ قیامت کے میدان میں سنی کا عقیدہ پہلے تسلیم ہوگا تو پھر کوٹ کا فیصلہ ہوگا ہے سمجھے ہمارے فقہ نے اس پر بیعث کی ہے کہ جن کا فیصلہ قیامت کے میدان میں جن کی شادت قیامت کے میدان میں بنائے فیصلہ ہو سکتی ہے دنیا میں ان کی رائے کیوں بنائے فیصلہ نہیں ہو سکتی وہاں علینا اندلہ بلالہ اللہ کیا تعلقا ہے اللہ کیا تعلقا ہے اللہ کیا تعلقا ہے